اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین جی آپ لوگوں کے ساتھ جو تیگ کیا تھا انشاءاللہ کہ ہم ڈسکس کریں گے بلاغت القلمہ بلاغت القلمہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید میں آنے والی آیات میں چند کلمات ہیں و ساوقات ان کا مختلف استعمال ہے کبھی ان کا اس کے اندر کچھ حضف ہو جاتا ہے کبھی ان کو بدل دیا جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک ایک قلمہ کے ذریعے کہ وہ کیسے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ ایک آیت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طا کو انشاءاللہ نے وہ Felipe حعدہ ہو سب سےانےelہ cholesterol حافظ اِذَا سَابَا بَيْنَ الصَّدْفَيْنِ قَالًا فُخُو حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَتَاعُوا لَهُ نَقْبًا الحمدللہ جی تو سورة القحف کی یہ آیات ہیں جس میں جو بادشاہ تھا ذل کرنین وہ جب ایک قوم کے پاس گیا تو اس صورت میں کیسے وہاں پر ایک معاملہ پیش آیا اور وہ ایک قوم کے پاس گیا اور وہاں پر یاجوج موجود کا تذکرہ ہوا ہم اس سارے بات کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ یہ تفسیر کا سیشن نہیں ہے اس میں ہم صرف کلمات پر فوکس کریں گے میں اسی کلمہ کی طرف آتا ہوں سو اس ان آیات میں یہ نائنٹی تھری سے نائنٹی سیون تک کی آیات میں ایک آیات مبارکہ ہے جس کے اندر ایک چیز موجود ہے جیسا کہ اب اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے ایک ہی بات ہے سبحان اللہ بڑی خوبصورت ہے یعنی ایک ہی بات ہے استطاعت رکھنا یعنی انہوں نے استطاعت نہ رکھی تو غور طلب ہے نا کہ یہ کیا بات ہے اب دیکھیں عربی کا گرامر کا جو سٹوڈنٹ ہوگا مسلمان تو چونکہ ماشاءاللہ ایمان رکھتے ہیں نا قرآن مجید کے ہر بات پر اور ہر لحاظ سے ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے لیکن کوئی کم عقل ہوگا کوئی غیر مسلم ہوگا جب وہ گرامر سیکھے گا گرامر سیکھنے کے بعد تو اچھا قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں غلطی نہیں نعوذ باللہ من دالک تو وہ اس قسم کی باتوں کو سوچے گا حالانکہ اس کو پتا نہیں ہوگا کہ یہاں ہوا کیا ہے یا ایسا کیوں ہوا ہے شاید ایک کلپ میں نظر سے گجرد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو بھی اس طرح کا کوئی سوال کیا گیا کہ اس میں کچھ بیس قسم کے کوئی اس کے پاس جو آدمی سے سوال کیا تھا کہ جی میں قرآن مجید میں نعوذ باللہ میں تو کہتے ہوئی مناسب نہیں لگتا تو وہی بات وہ جو اس کے اندر دلائل تھے وہی عربی زبان یا عربی گرامر کیا بلاغت کا بھی علم نہیں یہاں مسئلہ صرف گرامر کا نہیں ہے بلاغت کا مسئلہ ہے یہاں پہ گرامر کے حصول نہیں چل رہے ہیں یہاں پہ بلاغت کے چل رہے ہیں دونوں الگ الگ معاملات ہوتے ہیں اور عربی زبان اس میں بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یقین کیجئے جب سے عربی سیکھنے شروع کی اور تھوڑی سمجھ آنے لگی تو پتا چلا کہ کہ یہ تو عجیب کمال زبان ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں اس کو ایک مبین زبان کرا دیا ہے پھر اس کی قسم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں سو اس آیت میں کیا ہے فمستتاؤ دیکھیں استتاعا یستاوائن مادہ ہے روٹ لیٹر ہے گرامر کے سٹوڈنٹ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ روٹ لیٹر یہاں پر تاوائن ہے اور باب ہے استفعال استتاعا یستتاو پہلا جو آیت کا حصہ ہے اس کے اندر جو تا ہے وہ ڈراؤپ ہو گیا ہے دوسری میں تا موجود ہے جو باب استفعال میں جو تا موجود تھا اس تا کو حضف کر دیا گیا ہے سو یہ کیا بات یہاں پر پیش آئی یہ کیوں ہوا ایسا تھوڑا سا پہلا کیا ہے فمستتاؤ ایدھاروہ یہاں پہ ہوز امیر جو ہے وہ صد اس رکاوٹ کی طرف یعنی وہ بند جو باندھا گیا اس کی بات تھی فمستتاؤ ایدھاروہ یعنی انہوں نے استتعاد نہ رکھی کہ وہ اس پر چڑھ پاتے یعنی اس پر خود کو ظاہر کرتے اس کی بلندے پر چڑھ جاتے ومستتاؤ لہو نقبہ اور نہ ہی نقب کہتے سراخ یعنی نہ ہی وہ استتعاد رکھتے تھے کہ وہ اس بند میں سراخ کر ڈالے یعنی یاجوج ماجوج کو بلوک کیا گیا کہ وہ اس بند کو نہ تو اس پر چڑھ کر آ سکتے ہیں نہ اس میں سے سراخ کر کے نکل سکتے ہیں لیکن یہ کیا خوبصورت بات ہے اللہ تعالی جزائے خیر دے علماء کو جو تلاش کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں یہ ایک میں نے ایگزمپل لی ہے یقین ہے یہ وہ بات دی یعنی قرآن مجید کے تو منظر نہیں پیش کیا جا سکتا کہ وہ کہاں اور وہ بند کیسے تھا کچھ نقشہ ایسا ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ تھی اور اس کو بند کے ذریعے بان دیا گیا یہی سے تو ڈیم کا کانسپٹ نکلتا ہے تو یہ ایک ڈیم ہے ایک صد ہے جیسے ہم صد کہتے ہیں سو یقیناً جب اس میں سراخ کیا جائے گا تو سراخ اس کی بنیاد میں کیا جائے گا یہاں پہ کوئی سراخ کر کے دوسری جانب سے اپنی فوج کو ڈیم کروس کروانا چاہ رہا ہے یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرف سے ڈیم کی بلندی پر چڑھ کر اور وہاں سے اس کو کروس کر کے آئے دو صورتحال ہیں اب ذرا ہم تھوڑی دیر کو سوچیں کہ دونوں میں سے کون سی صورتحال ایسی ہے جو مشکل ہے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کون سی صورتحال جو تف ہے جس کو کرنا مشکل کام ہے اور اس میں وقت بھی زیادہ لگے گا یہ ہم تھوڑا اگر غور کریں دیکھیں سراخ کرنا اس میں لمبا وقت لگے گا اس میں لمبا وقت لگنا ہے زیادہ ٹائم چاہیے لمبا وقت چاہیے اور مشکت طلب کام ہے یعنی اس کے اندر سراخ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل ہے ایک ڈیم کے اندر اتنا بڑا ڈیم ہے اور وہاں پر جو کچھ زبر الحدید اس میں جو ہے لوحہ استعمال ہوا تھا اس میں سراخ کرنا ایک تف جوب تھی اس کی نسبت ڈیم کے اوپر چڑھنا اس کی بلندی پہ چڑھنا وہ آسان ہے وہ آسان کام ہے سراخ کرنے کے نسبت اور وقت بھی کم لگے گا وقت بھی کم لگے گا وقت کم لگے گا جبکہ سراخ کرنے میں وقت زیادہ لگے گا عربی زبان کے اندر دو ترمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں ایک کو اتناب کہتے ہیں دوسرے کو ایجاز کہتے ہیں ایجاز اندر اختصار اتناب یعنی جہاں پہ بات تھوڑی لمبی کرنی ہو اقارڈنگ تو تر ریکوائرمنٹ ہوتا ہے یہ خیر بلاغت کے ڈیٹیل ٹاپک ہیں اس کو ہم اس طرف نہیں بلکہ ہم قرآن مجید کے اس کانٹیکس میں مختصر ہیں کہ دیکھیں جہاں پر مشکل تھی جہاں پر وقت لمبا لگنا ہے وہاں سیغے کو لمبا رکھا گیا ہے مستتعو لہو نقبہ اور جہاں وقت کم لگنا ہے جہاں پر مشکل کم ہے وہاں سیغہ وہاں جو وہاں جو وہ لفظ ہے اس کو ہلکہ کر دیا گیا اس میں سے تارڈ راپ ہے مستعو ان یظہروہو اب یہ وہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے اس طرح سوچا ہوگا یا کبھی اس سے پہلے آپ کے سامنے کوئی چیز ہو سکتا ہے آپ یقین مجھ سے زیادہ جانتے ہو میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہو سکتا ہے آپ اس باتوں کو میرے سے بھی بہت اچھا جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا میں نے بھی جو سیکھا وہ آپ تک پیش کر رہا ہوں تو اب آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں یہ ایک 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 آیت ہے اور ہم اسی طرح ایک ایک آیت ہی قرآن مجید میں کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ نہیں ہیں یا اگر قرآن مجید بھرا ہوا ہو اس طرح کے معاملات سے یقینا ضرورت کے حساب سے جہاں ضرورت ہے تو وہی ہمیں چھوٹے چھوٹے چیزیں پک کرنی ہے ان ٹاپکس کے بسیکلی تین درجے ہیں پہلا درجہ کلمات کا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوسرا درجہ کلام کا ہے یعنی جملوں کا جہاں پہ جملوں میں دیکھیں گے یہ پوری آیت یہاں پر اس طرح آ رہی ہے اس کانٹیکس میں اور یہاں پر دوسری آیات کے بیچ میں اس کانٹیکس میں آ رہی ہے یہاں ہم کلمات کی بات کر رہے ہیں دوسری سیریز جو ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم آیات کی بات کریں گے تیسری میں ہم صورتوں کی بات کریں گے انشاءاللہ بزن اللہ اللہ تعالی مجھے وقت دے میرے وقت میں برکت بھی عطا فرمائے مجھے ایکسپلین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس میں شرح صدر بھی عطا فرمائے اور میری زبان کی وہ لکنتیں کھول دے کہ میں بات آپ تک پہنچا پاؤں تو مجھے امید ہے اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئی ہوگی کہ دیکھیں بند کے اوپر چڑھنا اوپر بلندی پہ چڑھنا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر کے بند میں سراخ کرنے کی نسبت زیادہ آسان کام تھا کم وقت ریکوائرمنٹ ہے جبکہ سراخ کرنا ایک مشکل کام ہے بند میں سراخ کرنا اور اس میں وقت بھی زیادہ چاہیے اور کام بھی مشکل ہے تو اس لیے جو مشکل کام ہے وہاں سیغہ لمبا رکھا گیا ہے وَمَسْتَتَاعُوا لَهُ نَقْبَا اور جہاں پر کام وقت کم لگنا ہے اور ہلکا ہے وہاں پر وَمَسْتَاعُوا رکھا گیا ہے یہ عربی زبان کے بلاغت کے اصولوں میں اتناب اور ایجاز کہلاتا ہے سبحان اللہ یہی قرآن مجید کی وہ موتی ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور جو اچھا گرامر کے بھی سٹوڈنٹ اس کو تھوڑا سا گرامر کے جب نیکس ٹیپ میں جاتے ہیں آپ بلاغت اور اس طرح بڑھتے ہیں پھر یہ ان کے جواب وہاں ملتے ہیں گرامر میں اس کا جواب نہیں ملتا یہ آپ کو پھر مفسرین بتاتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہے جیسا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب حافظہ اللہ آج کال آئے ہوئے ہیں اور وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے اوپر بڑی ترقیب کرتے ہیں کر رہے ہیں یقین کیجئے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا عربی زبان اور اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ ترجمہ پڑھے دوسری چیز یا آپ عربی زبان سیکھ لیں دیکھیں ترجمہ پڑھنے سے بھی آپ کو ہیلپ تو ملتی ہے لیکن اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم یہ مسلکیت کو بھی سمجھیں اور ان سے ذرا آزاد ہو جائیں اور یہ جو مشکل مشکل چیزیں ہیں ان سے تھوڑا باہر نکلیں تو اس کے لیے یقین کیجئے عربی زبان واحد علاج ہے عربی زبان سیکھنے کے بعد انسان کا نہ کوئی مسلک رہتا ہے نہ اس کا کوئی فرقہ رہتا ہے نہ وہ کسی کا پابند ہوتا ہے میں آپ کو یہی بات یقین سیکھ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود کو عالم سمجھنے لگے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ خود کو عالم مفسر بڑا وہ گھاگ آدمی سمجھنے لگے لیکن جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے عربی زبان کی بارے میں عربی زبان سیکھو یہ دماغ کو پختگی عطا کرتا ہے یہ سب بطول عقل عقل کو مصبت کرتا ہے یعنی ثابت کرتا ہے پکا کرتا ہے پختا کرتا ہے عقل جب پختا ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے وہ سوچتی ہے وہ سمجھتی ہے وہ پرکتی ہے چیزوں کو وہ اس کے انیلیسز کرتی ہے پھر اس کا نتیجہ نکالتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عربی زبان میں رکھی ہے تو میری آپ بھائیوں سے آپ بہنوں سے ذرخاص ہے کہ آج کل جو ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں ابھی ہمارے ایڈمیشنز چل رہے ہیں نومبر سے انشاءاللہ یہ سیریز شروع ہو رہی ہے اب یہ ویڈیو بہت گزر جائے گی جو کوئی بعد میں دیکھے تو وہ ہمیں پوچھ لیں میسج کر کے کہ آپ کے نیکسٹ بیچز کا آ رہے ہیں لیکن یہ بھی جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت نومبر میں ہمارا نیکسٹ بیچ فی میل سٹوڈنٹس کا بھی اور میل سٹوڈنٹس کا بھی آ رہا ہے فی میل کے لیے ہمارے پاس فی میل ٹیچرز ہیں اور میل کے لیے میں خود موجود ہوتا ہوں سو آئیے ابتدا کیجئے تھوڑا سا یعنی وقت ہے لگائیے مختلف سٹیجز ہیں پہلا سٹیج تو کروز کریں نا پہلا سٹیج آسان ہے وہ یہ ہے کم از کم ہم قرآن مجید کی تلاوت قرآن کریں تو ہمیں سمجھ تو آئے نا بے شک اس کے سٹیجز ہیں پہلا سٹیج تو حاصل کریں نا کہ ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ پائیں اس کے مفہوم کو حاصل کر پائیں جب ہم نماز میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین السرات المستقیم اہدین السرات المستقیم سرات الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین جب میں کہوں اہدین السرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا فوراں میرا دماغ پکڑ لے پھر میں کہوں سرات الذین انعمت عليهم میرا دماغ فوراں پکڑ لے اللہ نے کیا فرمایا ہے کن لوگوں کا راستہ سرات الذین وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا جن کو تُو نے انعامات سے نوازا اب ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں تو میرے ذہن میں صحابہ آ جائیں گے میرے ذہن میں بزرگان دین آ جائیں گے میرے ذہن میں وہ لوگ آ جائیں گے جن کو اللہ تعالی نے قرآن و حدیث سے عرفتیں عطا فرمائیں پھر خاص طور پر وہ جن کی جنتوں کے اعلان ہو چکے ہیں اصل کامیاب تو وہ لوگ ہیں جن کا اعلان ہو چکا اس میں صحابہ بلکل واضح ہیں پھر وہ لوگ ذہن میں تھے اللہ سرات الذین انعمت عليهم جن پر تُو نے انعام کیا ہے کہ اللہ صحابہ پر تیرا انعام ہو چکا ہے ہمیں ان کے راستے پر چلا پھر انسان پھر یہاں پہ عربی یہ عربی فیکٹ کرتی ہے یقین کرے ترجمہ یاد کرنے سے یہ چیز نہیں پکڑی جاتی یہ چیز پکڑی جاتی ہے جب ہم مفہوم کو سمجھ پا رہے ہوں ہم سمجھ رہے ہوں کہ اس میں اللہ تعالی کیا بیان فرما رہے ہیں پھر سمجھ آتا ہے تو اللہ تعالی اس دعا ہے کہ میرا اور آپ کا ہم سب کا سینہ اس علم کے لئے کھول دے تھوڑا سا وقت ہے تھوڑی محنت ہے بہت کچھ زیادہ زور نہیں لگانا جتنی دنیا میں تعالیم حاصل کرتے ہیں نا آپ یقین کیجئے اس کے مقابلے میں اس کو بہت کم وقت دینا پڑتا ہے کیوں کیوں کم وقت دینا پڑتا ہے کیونکہ اس میں اگر میری نیت قرآن مجید سیکھنے کی سمجھنے کی ہے عربی زبان کو سیکھتے ہوئے تو اس کے سیکھنے میں ہمارے رب کی برکت شامل ہوگی کیا خیال ہے باقی جو علم ہے اس میں برکت کا وعدہ ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے محنت کا پھل پائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ایڈیشنل چیز شامل ہے اس کے اندر آپ تھوڑی محنت کریں گے برکت زیادہ آئے گی کیونکہ نیت اور ہے نا دنیا کے لئے اللہ کے وعدے نہیں ہیں وہ جو ہے وہ ہے وہ ملے گی لیکن سارے وعدے اس چیز کے ساتھ ہے جو اللہ کے رضا کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں تو فرشتے دعائیں مانگنے لگتے ہیں جیسے حادیث میں آتا ہے مچھلیوں جو سمندر میں موجود ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں تو سوچئے تو جب اتنی ساری چیزیں ہمارے لئے دعائیں مانگیں گے لیکن یہ کب ہوگا جب ہماری نیت ہمارا دل ہمارا اخلاص اچھا رہے گا یعنی ہمارا ہم اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہوں گے ہم قرآن مجید سیکھنے کے لئے کر رہے ہوں گے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا کہ میں عربی بول کے کسی عربی ملک میں کام کرنا چاہتا ہوں یقین کیجئے میں عربوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا کبھی شوق پیدا نہیں ہوا اس بارے میں کہ میں نے عربی اس لئے سیکھنی کہ میں نے ان سے گپ شپ کرنی بلکل میں نے کبھی اس نیت سے زبان سیکھی ہی نہیں تھی حالانکہ میں دوہزار گیارہ سن کے ساتھ رہ رہا ہوں میں میں جابز کر رہا ہوں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کبھی میرا یہ شوق پیدا نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا تھا میں دوہزار پندرہ میں شوق پیدا ہوا تھا اور وہ بھی قرآن و حدیث کو لے کر پیدا ہوا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی شوق پر قائم و دائم رکھے سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلی بات کریں گے چونکہ ابتدائیہ تھا اس لئے اس میں میں نے توچ سی آپ سے ایڈیشنل بات بھی کر لی رزاکم اللہ و خیرہ سبحانک اللہ و بحمدک اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و اتو بولک اللہم صلی و سلیم و لا نبینا محمد آمین و رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ